دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھنے میں کیسے تھے ویڈیو اچھی لگے تو کومنٹس میں سبحان اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیانے قد کے تھے نہ آپ کا قد بہت طویل تھا اور نہ ہی آپ بست قد کے تھے آپ کا چہرہ مبارک کشادہ تھا اور نورانی تھا آپ کی کلائی دراز تھی اور آپ کے چہرے پر گھنی داڑی تھی اور آپ کا سر مبارک تھوڑا بڑا تھا اور آپ کے بال ہلکے گھنگرے آلے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ گورا روشن تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں سرمگیں اور ہلکی سرخی مائل تھیں اور دوستو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پلکیں لمبی تھیں اور سیاہ تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناک مبارک قدر بلند تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخصار مبارک گلائی لیے ہوئے تھے گول تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک موتی کی طرح باریک اور فصل کی طرح تھے اور آپ کے سینے سے لے کر ناف تک بالوں کی ایک باریک دھاری تھی اور دوستو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک نہ لاغر تھا نہ کمزور تھا بلکہ آپ موتدل تھے آپ کی گردن مبارک لمبی تھی اور آپ کی ہڈیاں مضبوط اور موٹی تھی اور دوستو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیاں لمبی تھی ہتھیلی کشادہ اور نرم و نازک تھی اور دوستو آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری عمر میں بھی سر اور داڑی کے کل ملا کر بیس بال بھی سفید نہیں تھے آپ کے صرف چند بال کنپٹی میں سے سفید تھے اور سر کے کچھ بال سفید تھے اس کے علاوہ آپ کے سفید بال کہیں بھی نہیں تھے غرض یہ کہ آپ کے تمام جملہ عزائی مبارک نہائیت حسین و جمیل اور خوبصورت تھے اور دوستو دنیا کی پیدائش سے لے کر قیامت تک جتنے آدمی پیدا ہوں گے ان سب میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ موتد المزاج صحت مند اور خوبصورت ہے سبحانہ سبحان اللہ